دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے بارش کے باعث جلسہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے اسلامباد اور راولپنڈی میں بادلوں کے ڈھیرے بارش کے امکانات بھی ہیں جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بارش کے باعث جلسہ متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے عویس و باسی مہر سمجھود ہے عویس کہیے کا تفصیلات کیا ہیں آج جی ملکل دیکھئے آج جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف جو دھرنا ہے وہ اپنے چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے راولپنڈی میں آج دن بر موسم شدید گرم رہا اب سے کچھ دیر پہلے تک جو ہے وہ شدید حبز تھی اس قدر حبز کے جہاں پر ایک بیٹھنا بھی جو ہے مشکل تھا اس کے بعد وجود بھی جو ہے کارکنان جو ہے راولپنڈی کے مری روڈ پر اس کے ساتھ لیاقت باق کے اندر جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہیں بہت سے کارکنان سو رہے ہیں تاہم اس کے علاوہ بہت سے کارکنان ٹولنڈیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں کل کے حوال سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ سیاسی مبایسے چل رہے ہیں یہاں پر تاہم ابھی رین پریڈیکٹر کے مطابق اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے شدید بارش کے چانس آسی بھی جیسے چانسز ہیں کہ یہاں پر بارش ہوگی تو بارش کے وجہ سے جو ہے یہ دھرنا متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ کھلے آسمان تلی جو ہے یہ کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں پارک کے اندر یا سڑک کے اندر اور چھت کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی چھت نہیں ہے مناسب انتظامات نہیں ہیں تو یہ جو ہے اب بھی اگر بارش ہوتی ہے تو یہ شدید متاثر ہوگی اس کے ساتھ آج کا روز بہت اہم روز ہے آج جماعت اسلامی حکومتی وفد کے ساتھ ملاقات کرے گی اس کے بعد جو ہے مستقبل کا لا عمل طے کیا جائے گا آج خواتین کا جلسہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ فردر جو ہے آج دوسرے شہروں کے حوالے سے بھی جو ہے پلاننگ کی جائے گی ادھر سے تاہم جو ہے آج کا بہت اہم دن ہے اور یہاں پر ابھی بارش متوقع ہے اگر بارش ہوتی ہے تو یہ دھرنا اسے متاثر بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج بڑا ہیپننگ والا دن ہے تو یہاں پہ آج جلسے کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں منقل کی گئی ہیں جو کارکنان ہیں ان کو انگیش کرنے کے لیے یہاں پہ آج جو عدبی مشاہرہ بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ عدالت بھی لگائے جائے گی حافظ نیم رحمان صاحب کی جانب سے جو ہے اعلان کیے گئے تاہم جو ہے ابھی تک کارکنان جو ہے کافی پر جوش ہیں اور ایڈیٹے ہوئے ہیں کہ اپنے مطالبات کے حق تک جو ہے وہ یہاں پر موجود رہیں گے ویس یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ بارش کا خرصہ ہے اس پر کوئی نیکس ٹیپ نہیں بتایا گیا لوگوں کا جذبہ کیا ہے کیا ڈٹے رہیں گے آج جی بلکل دیکھئے یہ کارکنان جو ہے مری روڈ لیاقت باگ کے سامنے وہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کارکنان لیاقت باگ کے اندر جو ہے وہ سینگڑوں کی تعداد میں سو رہے ہیں تاہم یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو میٹرو کے پول اس کے نیچے یہ بسیرہ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر زیادہ کارکنان اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ وہ وہاں پر زیادہ لمبا دیر کے لیے بیٹھ بھی نہیں سکتے اور پورے بھی نہیں آ سکتے تو اس کے لیے جو ہے اگر بارش ہوتی ہے تو یہ ان کی روٹین بھی ڈسٹرب ہوگی اور یہ کارکنان بھی یہاں پر ڈسٹرب ہوگی تاہم اس حوال سے بھی تک جو اتنے زیادہ کارکنان ہے کہ سب کو جو ہے ٹینڈ مہیا کرنا جو ہے وہ ایک دم سے مشکل ہو جاتا ہے تو اگر بارش ہوتی ہے یہاں پر جیسے کہ رولپنڈی اسلام آباد میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی بھی ہے اور ابھی رین پریڈکٹر بھی تقریباً اسی فیصد بارش بتا رہا ہے تو ان لوگوں کو یقینی طور پر تھوڑی سی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑے گا تاہم یہ لوگ تیار ہیں اس کی چیز کے لیے کسی بھی قسم کے مشکل کا ساملہ کرنے کے لیے اور ان کے منڈلی دور پر کافی سٹرانگ اور اس چیز کے لیے بلکل یہ ریڈی بھی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ویس اباسی اسلام آباد سے موجود ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑے بار آپ کو بتائیں گے میر جماعت اسلامی حافظ نیب ارمان کا کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوام ساتھ رہیں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے ان لوگوں نے آئی پی پیس کو مسلط کیا حکومت کے ننے ایسے مذاکرات کر رہے ہیں جو ایسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ابھی جب یہ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ایسے معصوم بن کر مذاکرات کر رہے ہیں جیسے ان ننوں کو ننے کاکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کیا کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ کہ ان آئی پی پیس کے نام پر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ ہزاروں عرب روپے حڑپ کر رہے ہیں ہمارے پاس پلان یہ ہے کہ ان آئی پی پیس کو کہ جو فروڈ کی بنیاد پر بنی تھی جس کے معاہدوں میں دھوکے شامل ہیں جنہوں نے امپورٹڈ کول پہ یہ سارے پرائز کو فکس کیا اور جو گننے کا بھوکے اس کے اوپر پلان چلاتے ہیں جنہوں نے اپنی کیپسٹی اور کیپسٹی کر کے دکھائی ہے جنہوں نے دھوکہ دیا ہے ان کو فوراں بن کیا جائے گا بن کیا جائے گا یہ مطالبہ منوایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ مذاکرات کی ٹیم کر آئی تھی آج اس کی میٹنگ ہو گئی ہے ہم نے اپنے مطالبات دے دیئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی کی طرح تحلنے کی کوشش کریں یہ دھرنا تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ تو تم سے نئی سملے گا ویلکم بیک کراچی سے چند روز قبل مبینہ طور پر اغوا کیے گئے تاجز زلفقار احمد لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں زلفقار احمد کو تئیس جولائی کو ماری پور روڈ سے ناملوم افراد زبردستی اپنے ہمراہ لے گئے تھے زلفقار احمد کے اغواہ کا مقدمہ چھبیس جولائی کو کلری تھانے میں درج کیا گیا تھا ڈی آئی جی اسد رضا کا یہ کہنا ہے کہ فیملی سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے کراچی سے چند روز قبل مبینہ طور پر اغواہ کیے گئے تاجر زلفقار احمد لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے زلفقار احمد کو تئیس جولائی کو ماری پور روڈ سے ناملوم افراد زبردستی اپنے حملہ لے گئے تھے ترکیہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ترک صدر طیب وردوان کی پارٹی ریلی سے غدا کی صورتحال پر گفتگو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے میں جاریت کو بند کرے ورنہ جیسے ہم کارباخ اور لیبیا میں داخل ہوئے ویسے ہی اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے ہمیں مضبوط اور طاقتور ہونا ہوگا تاکہ اسرائیل غدا میں مزید فلسطینوں کا خول نہ بھا سکے طیب وردوان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ترکیہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ترک صدر طیب وردوان کی پارٹی ریلی سے غدا کی صورتحال پر گفتگو کی گئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل خطے میں جاریت کو بند کرے ورنہ جیسے ہم کارباخ اور لیبیا میں داخل ہوئے ایسے ہی اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے بزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کے لیے سوشیو اکانومک ریجسٹری پروجیکٹ میں ریجسٹریشن کو آسان بنایا ہے اس پروجیکٹ سے حکومت کو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی ڈیپٹی کمیشنرز کو پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سومتیا ہے وزیرعالہ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں سوشیو اکانومک ریجسٹری پروجیکٹ کا آغاز وزیرعالہ پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنرز کو سوشیو اکانومک ریجسٹری کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سومتیا سوشیو اکانومک ریجسٹری پروجیکٹ میں ہر گھرانے کا موشی سٹیٹس بھی درج کیا جائے گا پروجیکٹ کے تحت دہات میں موویشیوں کو بھی شمار کیا جائے گا سوشیو اکانومک ریجسٹری کے لیے پنجاب بھر میں پانچ ہزار ریجسٹریشن سینٹرز قائم کیے گئے وزیراعلا مریم نواز نے کہا کہ مستنے ڈیٹر سے حق اصل حق دار کو ہی ملے گا عوام کے لیے سوشیو اکانومک ریجسٹری پروجیکٹ میں ریجسٹریشن کو آسان بنایا جائے گا اس پروجیکٹ سے حکومت کو لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی ریجسٹریشن کروانے والے افراد ہی سوشیل پروٹیکشن پروجیکٹ کے حق دار ہوں گے عوام گھر بیٹھ کر پورٹل پر خود کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں وزیراعلا مریم نواز نے کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو ویڈیو لنک پر ہدایت جاری کی اس موقع پر صوبائی اور وزیر اطلاع عظمہ زاہد اور دیگر حکام بھی موجود تھے